ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ڈیر ویورز آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے پیپرز اچھے گزرے ہیں پلس آپ لوگوں نے پرویجنلی ایڈمیشن بھی کر لیا ہوگا نیکسٹ کلاسز میں اور آپ لوگوں نے سٹریمز بھی چن لی ہوں گی لیکن جس چیز کا سارے لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے وہ یہ ہے کہ کلاس ٹینتھ، الیونتھ، ٹویلتھ کا ریزلٹ کب ڈکلیر ہوگا یہ کوشن بھی سامنے آتا ہے کہ اگزامز الگ الگ ٹائمز پر کنڈکٹ کیے گئے کیا ریزلٹ بھی الگ الگ ڈیٹس پر ڈکلیر ہوں گے یا ایک ساتھ ڈکلیر ہوں گے تو اس کا آنسر ہمیں یہاں سے ملے گا جو ہمارے پاس ابھی ہے یہ ہے یونیفارم ایکیڈیمک کلینڈر جو نوٹفیکیشن نکالی تھی گورنمنٹ آف چومو اینڈ کشمیر سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے یعنی ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو یونیفارم ایکیڈیمک کلینڈر ایشو کیا تھا اس میں کیا بتایا گیا ہے یہی ہم سمجھیں گے یہاں پہ جو کلاس ون یہاں پہ ہے اس نوٹفیکیشن کا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے جو ایکزام کے بارے میں تھا کہ تھیوری ایکزامنیشن جو ہے یونین ٹیٹری اپ جہو اینڈ کشمیر کا سافٹ زون اس کے لیے فرسٹ ماریس سے شروع ہوگا فرسٹ ویک اپ ماریس سے شروع ہوگا جبکہ ہارڈ زون اس کے لیے جو ہے وہ سیکنڈ ویک اپ اپریل سے ہوگا تو یہ ہے کس کے بارے میں یہ ہے ایکزام کب شروع ہوگا جو ہوا یعنی سافٹ زون کا فرسٹ ویک اپ مارش سے اور ہارڈ زون کا سیکنڈ ویک اپ اپ اپریل سے ایکزام شروع ہوا یہ تو ہو گیا پلس یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہارڈ زون ہے اگر ایریا کی بات کریں یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے 30 to 35% of UT کا ایریا اور سٹوڈنٹس کی بات کریں تو 10 to 12% ہی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہارڈ زون میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہی پرسنٹیج ہے ان سٹوڈنٹس کی اور وہ سپارسلی پھیلے ہوئے ہیں دور دور ان کی پاپلیشن ہے ایز ای ریزلٹ ان کے جو آنسر سکرپٹس ہیں انہیں ایوالویٹ کرنے میں انہیں مارک کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں ریزلٹ کی بات یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ ریزلٹ کی بات ہے کہ انہیوال ریگولر ایگزائم نیشن جو ہے ہارڈ زونز کا اور یہاں سی کلاس میں یہاں پہ یعنی جو آل دو ہیں یعنی جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر کیا جائے گا جمہو ڈیوجن کا کشمیر ڈیوجن کا کاب یہ ڈیکلیئر کیا جائے گا جون میں جون میں ریزلٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا جائے گا آل دو جو سافٹ زونز ہے ہارڈ زونز ہے ان کا ایگزام الگ الگ ٹائمز پہ لیا گیا لیکن جو ریزلٹ ہے وہ جون میں ڈیکلیئر کیا جائے گا وہ بھی ایک ساتھ تو اگر ہم دیکھیں سافٹ زونز کا ایگزام جو ہے وہ تقریباً ٹین اپریل کو ٹین اپریل کو ختم ہوا تھا تو ٹین اپریل سے تقریباً ساٹھ دن لگتی ہیں ساٹھ دن دو مہینے جو ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ریزلٹ اٹھ دیکلیئر کرنے میں ٹین اپریل سے لکے ٹین می اینڈ ٹین جون تو میرا جو ٹین اٹھ 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 او مجھے جو لگتا ہے کہ کب ریزلٹ اٹھ دیکلیئر کیا جائے گا یہ ٹین جون سے لکے ٹینٹی جون تک آپ کا ریزلٹ جو ہے ریلیز کیا جائے گا اتنا ہی ٹائم لگتا ہے آرونڈ سکسٹی ٹو سیونٹی یہاں ففٹی ٹو سکسٹی ڈیز ہی لگتا ہے جے کے باس کو ٹین کا ریزلٹ اٹھ دیکلیئر کرنے میں تو اس کا مطلب ہے کہ آرونڈ جو ٹین جون سے لے کے ٹینٹی جون تک آپ ایکسپیکٹ کیجئے ان دنوں میں ریزلٹ اٹھ دیکلیئر کیا جائے گا اس سے پہلے کافی زیادہ مشکل ہے تو لیکن اس ٹائم پیرڈ میں آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ دیکلیئر ہو جائے گا اور وہ بھی ایک ساتھ سافٹ زون اور ہارٹ زون کا ریزلٹ ایک ساتھ ڈیکلیئر کیا جائے گا یہ ویڈیو میں نے کافی ٹائم بات پوسٹ کی ہے کچھ ٹیکنیکل ایشوز اور بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پایا لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے اگر آپ پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کو ٹین تھ، ٹیون تھ، ٹیون تھ، ٹیون تھ کے